اسلام علیکم آپ سب کا کیا حل چال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے ایسی آپ جانتے ہیں کہ آج 23rd of May 2022 اور چار بج کر پانچ منٹ ہو چکے ہیں نورملی یہ میرا ٹائم نہیں ہے جس کے اوپر میں ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں میرا جو ٹائم ہوتا ہے گرمی موسم کی مناسبت سے ہوتا ہے وجہ یہ ہے کہ جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو آراؤنڈ 6-7-6 بجے میں اپنی ویڈیو ریکارڈ کرنے جاتا ہوں اور پھر اپنی ویڈیو ریکارڈ کر کے واپس آتا ہوں بٹ آج کے کالی گھٹائیں آئیں ہی ہیں موسم اتنا گرم بھی نہیں ہے تو آرام سے ویڈیو بھی بن جائے گی آج کی ویڈیو ڈاؤن ہل میں نیچے کی طرف فیس کرتے ہوئے سلائڈنگ میں اگر گاڑی پارک کرنے ہی پڑ جائے تو آپ پھل میں انکلائن میں اگر آپ کو گاڑی پارک کرنے پڑ جائے تو آٹومیٹک گاڑی میں ایشو یہ آتا ہے کہ اگر آپ اس کمپلیٹ میکنیزم کے تیت گاڑی کو پارک نہیں کریں گی تو آپ کا جو گیر ہے وہ پھنسے گا اور جب وہ پھنستا ہے اور جب اس کو نکالنا پڑتا ہے تو دل کے اوپر جو چھوڑیاں چلتی ہیں وہ گھڑ کر کے ایک آواز آتی ہے جیسے کسی کا گلہ چوک ہو رہا اور آپ نے زبدستی اس کا گلہ کھولا ہو اور ایک بھائی ہے میں ان کا سٹیٹس بھی دیکھ رہا تھا مالا انہوں نے کومنٹ پوسٹ کیا ہوا تھا کہ کیا یہ چیز نارمل ہے نارمل اس لحاظ سے ہے کہ ٹھیک ہے جب آپ پارکنگ سہی طرح نہیں کریں گے تو آپ کا گیر پھنسے گا یہ نارمل ہے اور یہ آواز آنا نارمل ہے بٹ جو آواز کے بعد جو گیر کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ آپ کو گلے پڑے گا کسی دن آوٹو پارک اکار جو آٹومیٹک کار ہے نو میٹر وہ چنگان ہے یا کسی بھی برینڈ کی گاڑی ہے ٹل دہ ٹائم وہ آٹومیٹک ہے اس کو انکلائن میں اور سلائڈنگ میں گاڑی کو کس طرح پار کرنا ہے اچھا جی جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گیر باکس اور ابھی مالا گاڑی سٹارٹنگ گنڈیشن میں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آٹھ ہزار دو سو اکیس کلومیٹر چل چکی ہے اور ہینڈ بریک میں نے کھینچی ابھی میں ہینڈ بریک نیچے کر دیتا ہوں تاکہ پورا پروسیزر سمجھ آ جائے ابھی آپ اس کو اس طرح لے سکتے ہیں کہ میں نے آکے گاڑی کھڑی کر دی ہے اب میں نے گیر کو پروپر پارکنگ میں گاڑی کو پارکنگ کر کے بند کرنا ہے ٹھیک ہے کرنا کیا ہے گاڑی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی موڈ کے اوپر ہے ٹھیک ہے اور ابھی سب سے پہلا کان جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ نیوٹرل گاڑی کو کر دینا ہے ٹھیک ہے بریک دبائی حالت میں بریک کو نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے اور ہینڈ بریک کھینچ لینی ہے ٹھیک ہے اور بریک کو آپ نے چھوڑ دینا ہے جیسے ہی آپ نیوٹرل ہینڈ بریک اور فٹ بریک کو چھوڑیں گے ٹھیک ہے یہ تین سٹپس آپ کریں گے تو گاڑی میں جو تھوڑی سی مومنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی ختم انہسینس اس نے اگر آپ نے انکلائن کے اوپر کی ہے تو تھوڑی سی پیچھے ہو جائے گی اور اگر آپ نے سلائڈنگ میں کی ہے تھوڑی سی گاڑی آگیا ہوگی یہ وہ مومنٹ گاڑی کی ہوتی ہے جو اگر آپ صحیح طرح پارک نہیں کرتے تو یہ مومنٹ آپ کے گیر کو پھنسا دیتی ہے ٹھیک ہے یہ جیسے آپ کر لیتے ہیں ونس اگین آئیل روپیٹ یہ میں نے دوبارہ سے اس کو روپیٹ کر رہا ہوں فور اگزمپل اس طرح ہے گاڑی آپ نے آکے روکی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو نیوٹرل کرنا ہے فوٹ بریک کو دبائی رکھنا ہے اور ہینڈ بریک ہے جیسے آپ یہ کریں گے اور بریک آپ نے چھوڑ دینا ہے فوٹ بریک اس سے یہ ہوگا وہ مومنٹ ختم ہو جائے گی اس کے بعد آپ دوبارہ فوٹ بریک دمائیں اور اس کو آپ پارک ہو جائے گی تو ویسے میں نے آپ کو ایک دفعہ بتا دیا ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے لئے and that is گاڑی فور اگزمپل آپ چلا رہے ہیں اور جیسے آپ نے گاڑی روکی ہے ابھی آپ نے پرپر اس کو پارکی میں نہیں ڈالا تو آپ کا پاؤں فوٹ بریک کے اوپر دبا ہوا ہے گاڑی کو آپ نے ڈ سے نیوٹرل کی طرف کرنا ہے ڈ سے ن کی طرف چلی گئی اس کے بعد آپ نے ہینڈ بریک کھینچ دی اور فوٹ بریک سے پاؤں ہٹا دیا اس میں جو ہلکا سا موومنٹ ہے چاہے انکلائن کے لحاظ سے چاہے سلوپ کے لحاظ سے ہے وہ جو موومنٹ ہے گاڑی کے اندر جو تھوڑی سی پلے ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد آپ دوبارہ فوٹ بریک دبائیں اور پارکنگ میں شفٹ کر لیں اور گاڑی کلوز کریں اور آپ جا سکتے یہ اگر طریقہ آپ فالو کریں گے انشاءاللہ تاہلہ آپ کا نہ گیر پھانسے گا نہ وہ خوفناک قسم کی گھڑ گھر کے آواز آگے گی اگر جس طرح گیر پھانس جاتا اور آپ کو کھولنا پڑتا ہے تو یہ تھا آج کا بلوگ امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ رزانہ کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں till then اب تمہاں دعاوں میں یاد رکھیں راہ چلتے ہوئے سائنگ آؤٹ اللہ حافظ